بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں سید عزر علی ہوں ناظرین سب سے پہلے تو انتہائی معذرت کیونکہ گزشتہ ایک دو دن سے مسلسل خرابیہ صحت کی وجہ سے میرا اور آپ کا کوئی انٹریکشن نہیں ہو پایا لیکن اس دوران انتہائی اہم ترین اور کچھ ناقابل فراموش ڈیولیمنٹس ہوئی ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ کشتیاں سب کی کنارے پہ پہنچ جاتی ہیں نا خدا جن کا نہیں ہوتا خدا ہوتا ہے اور بالکل یہی معاملہ کچھ عمران خان کے ساتھ ہے کیونکہ پورے کی پوری ریاست جس شخص کے خلاف کھڑی ہوئی ہے اور وہ تنے تنہا بار بار کوئی اللہ کی ایسی مدد آتی ہے کہ وہ پورے کے پورے نظام کو پوری کی پوری ریاست کو دھول چٹا دیتا ہے اور اب بھی عمران خان کے بارے میں ایک ایسی ہی خبر آئی ہے کہ جس کے بعد انتخابات یعنی آٹھ فروری کو جو انتخابات ہونے ہیں اس کے لیے تین شرائط آئید کی گئی ہیں اگر وہ تینوں پوری ہوں گی تو ہی الیکشن ہوں گے ادروائز الیکشن کے کوئی چانس نہیں ہے اور اس کے بقاعدہ ویڈیو ثبوت میرے پاس موجود ہیں وہ ویڈیو ثبوت بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہے اور اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی اور اندر کی خبر کہ میاں نواز شریف صاحب کی کیپٹن سفتر کی موجودگی کے اندر مریم نواز صاحبہ کو ایک زبردست زناٹے دار تھپڑ رسید ہوا ہے اس کے بھی تمام تر ثبوت میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہے اور میاں نواز شریف صاحب مکمل طور پر اس معاملے پر خاموش رہے چہرہ لال کر کے بیٹھے رہے اب یہ تھکر تھپڑ لگانے والی شخصیت کون تھی اور میاں صاحب کی خاموشی کے پیچھے وجہ کے آتی وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا اور پھر الیکشن شیڈول سے پہلے پہلے ایک انتہائی الارمنگ نیوز آئی ہے کہ چودہ دسمبر سے پہلے پہلے کور کمانڈر کانفرنس طلب کر لی گئی ہے اس کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر ایک ساتھ سترہ درخواستیں الیکشن کمیشن کے اندر دائر کی گئی ہیں اور ایک بہت بڑی چوری پکڑی گئی ہے یہ بھی تمام تر تو آج بہت سی خبریں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے ناظرین کرام میں آپ کے سامنے وہ تھپڑ کی کہانی رکھتا ہوں کیونکہ یہ تھپڑ جو ہے یہ فیزیکل تھپڑ نہیں بلکہ اخلاقی تھپڑ ہے اور یہ ہوتا کھو یوں ہے کہ پی ایم ایل این کی ایک میٹنگ کے اندر جہاں پر میاں نواز شریف صاحب میاں شہباز شریف صاحب مریم نواز صاحبہ کپٹن سفدر اور دوسرے پی ایم ایل این کے رہنماء موجود ہوتے ہیں اور وہاں پر جعوید اباسی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے تو کپٹن سفدر نے جعوید اباسی صاحب کو ٹارگٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج آپ پی ایم ایل این کے ٹکٹ کے لیے آئے ہوئے ہیں جبکہ مشرف دور کے اندر آپ ایک ڈکٹیٹر کے حامی تھے تو اس پر انہیں تھوڑا سا غصہ آیا اور انہوں نے کپٹن سفدر صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ جناب تھوڑا سا سمل کر بات کریں کیونکہ آپ یعنی توجھ سمیت انہوں نے جو لفظ استعمال کیے ہو جہاں کہتے ہیں کہ توجھ سمیت کوئی بھی میرے مدد مقابل پی ایم ایل این سے آ جائے میں پھر بھی انتخابات جیت جاؤں گا میں الیکشن جیت جاؤں گا میں یہاں پر ٹکٹ کی بھیک مانگنے کے لیے نہیں آیا اگر میں آپ کے پول کھولنا بیٹھا تو پھر بہت دیر ہو جائے گی کافی وقت گزر جائے گا اور جب یہ باتیں ہو رہی تھیں یعنی پول کھلنے کی باتیں ظاہر سی باتیں آپ کو پتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن سفدر کے بارے میں کس طرح کی باتیں محال کے اندر کی جاتی ہیں کس طرح کی آل ریڈی ان کے جناب ثبوت پڑے ہوئے ہیں ویڈیوز کے شکل میں مختلف چیزیں ہیں تو یہاں پر یعنی میاں نواز شریف صاحب کے سامنے پہلی دفعہ کسی نے مریم نواز صاحبہ کے چہرے پر یہ تھپڑ رسید کیا ہے اور ڈائریکٹ اس کے کردار کو اشارہ کرتے ہو کیونکہ اس سے پہلے جب کراچی والا معاملہ ہوا تھا اور پولیس دروازہ توڑ کر ان کے کمرے میں گھسی تھی تو تب بھی اس کے بیک ہینڈل پہ کیپٹن سفدر کے وہ نعرے تھے جو انہوں نے مزارے قائد پر کھڑے ہو کر لگائے تھے تو اب کی بار ایک بار پھر سے کیپٹن سفدر کے بولنے کی وجہ سے مریم نواز صاحبہ کے چہرے پر زبردست اخلاقی تھپڑ جو ہے وہ رسید کیا گیا ہے اب آتی ہیں انتخابات دلے کے معاملے کی طرف کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کور کمانڈر کانفرنس طلب کر لی گئی ہے اس کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے ذرا معاملے کو سمجھیے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جناب الیکشن سے پہلے پہلے ناظرین کرام یعنی چودہ دسمبر کو جو شیڈول جاری ہونا ہے اس سے پہلے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو کلیر کرنا ضروری ہے اور کور کمانڈر کانفرنس کے ذریعے ہی پاکستان کے اندر آمن و آمان کی جو صورتحال ہے اس کو جو ہے ڈسکس کیا جائے گا اس کے بارے میں بتایا جائے گا اور پھر اس کے مطابق آئندہ انتخابات ہوں گے لیکن اسی دوران ناظرین کرام اس سے جڑا ہوا ایک اور اہم ترین معاملہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے اور الیکشن کمیشن کے اندر سترہ درخواستیں ایک ساتھ آتی ہیں جنہیں زیادہ تر بلوچستان سے ہیں باقی کے پی کے سے ہیں اور ان درخواستوں کے اندر جلسس بات یہ ہے کہ موقف ایک ہی ہوتا ہے کہ جناب سیکیورٹی کی صورتحال جو ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے کہیں پر برفباری ہو رہی ہے تو کہیں پر جناب دہشتگرد غسے ہوئے ہیں تو انتخابات کو برائے مہربانی ڈیلے کریں اور اس سے دلچسپ کہانی یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے فوری طور پر یہ درخواستیں سننے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اسی دوران ملہ فضل کا وہ بیان آتا ہے کہ یعنی جہاں جہاں پر ملہ فضل صاحب نے خود الیکشن لڑنا ہے ان تمام تر حلقوں کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہاں پر سیکیورٹی کی صورتحال جو ہے وہ انتہائی خراب ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے پتلون گیلی ہوئی پڑی ہے کون سا بیانیاں لے کر عوام کے سامنے جانا ہے سارے کوئی مدرسے کے طلبات تو نہیں ہیں عام لوگ بھی ہیں جب ان کے سامنے جائیں گے تو پھر وہ آگے سے آئینہ دکھائیں گے تو ملہ صاحب جہاں وہ آئینہ دیکھنے کے قابل اس وقت نہیں ہیں اور اب یہ تمام تر درخواستیں اس دوران آ جاتی ہیں الیکشن کمیشن کے اندر اور دلچسپ بات اس سے بھی زیادہ یہ ہے ناظرین کام کی ہے سترہ کی سترہ ایسے نامعلوم شہریوں کی جانب سے دائر کی گئی ہیں کہ آپ یہ آئینہ آنے والے وقت کے اندر دیکھ لیں گے کہ ان سترہ کے سترہ کو الیکشن کمیشن کے اندر حاضر بھی نہیں ہونا پڑے گا مگر اس کے باوجود الیکشن کمیشن ان کو نہ صرف غور سے سنے گا بلکہ انہیں درخواستوں کے اوپر جو ہے آئینہ انتخابات کا فیصلہ بھی کرے گا اور اسی دوران وہ کور کمانڈر کانفرنس جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انتہائی اہمیت کے حامل ہے کیونکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے تین لاکھ سے زائد صرف فوج سے جو ہے وہ بندے طلب کیے گئے ہیں انتخابات کو منیج کرنے کے لیے تو یہ وہ ساری کی ساری گیم ہے ناظرگام جو الیکشن کو روکنے کے لیے ہو رہی ہے اور اسی دوران محمد مالک کے شوق کے اندر رات کو نائنٹی ٹو نیوز پر بیٹھ کر جو مظربات صاحب ہیں ان کی جانب سے اس شوق کے اندر محسن بیگ تھے اور اس کے ساتھ ساتھ شرائط رکھی گئی ہیں کہ وہ شرائط پوری ہوں گی تب ہی انتخابات ہوں گے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ محمد مالک اور مظربات کی زبانی خود سن لیں کہ اصل معاملہ کیا ہے اور چیزوں کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے ذرا سنیے گا بڑا اہم ترین اور دلچسپ معاملہ ہے کہہ رہی ہے کہ پرلیکشن کمیشن کے رول ہی ڈسکس نہیں کر سکتے اگر ہمیں نظر آ رہا ہے ایک طرف پولیٹیشن اٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں اشارہ کر کے فاروق ستار کہ یہاں پیسے چل رہے ہیں سندھ میں الیکشن کمیشن کے اندر وہ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں ایک طرف وہ کہتے ہیں کائرہ صاحب کہ جی کیوں کہ ایک طرف انفرینشل ایک بھائی ہیں تو میرا ہلکہ ٹوٹل ری ڈو ہو گیا ہے پھر ہم بلوچستان میں دیکھتے ہیں چار چار سوٹ کمیشن کے ہلکے اگر آپ آپ ایڈیچ ایمنٹ کر رہے ہیں اور جو سب سے پڑی بینیفیسٹیز اس کو کہا جا رہا ہے پی ایم ایل این وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں نہیں پتا لوجک کیا ہے یہ ری کانسٹوینسیز جزارے ہونے کی اس پہ سارا پہ آپ میڈیا کو کہتے ہیں بات نہ کرے اس پہ تو کس پہ کرے پر ہم مالک مجھے تو میں ہوت رکھتا ہے ہو سکتا ہے میں مکمل طور پر غلط ہوں مجھے یہ پھچہ پیدا ہو رہا ہے کہ ٹیکنیکل گراؤن پہ الیکشن ملتبی کر دیے جائیں گے اس میں ڈی لیمٹیشنز آ سکتی ہیں اس میں اور بہتی چیزیں آ سکتی ہیں دیکھیں مالک پہلا ممکنہ نتیجہ تو آ گیا ہے جب مائنس ون فورمولہ اپلائے ہو گیا جیرمن پی ٹی آئی کو جو ہے وہ پارٹی کی جیرمنشپ سے کسی بھی طریقے سے ایک ماہول بنا چیز وہ آؤٹ ہو گئے نا اب اگر سزا ہو جاتی ہے تو دوسرا نتیجہ بھی آ جائے گا انتخابی نتیجہ تیسرا انتخابی نتیجہ آئے گا کہ بلے کا نشان ہوگا یا نہیں ہوگا جب یہ تین انتخابی نتیجہ آ جائیں گے تو آپ کو مقبل انتخابی نتیجہ محسوس ہو جائے گا یہ تناتر کم آپ نے سنا کہ تین چیزیں یعنی تین شرائط ہیں پہلی پوری ہو چکی ہے کہ عمران خان صاحب جیرمنشپ سے ہٹ چکے ہیں دوسرا اگر ان کو سزا ہو جاتی ہے تو دوسری بھی شرط پوری ہو جائے گی اور تیسری یہ ہے کہ بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان نہیں ہونا چاہیے اگر یہ تینوں شرائط پوری ہو گئیں تو انتخابات ہوں گے ادروائز ٹیکنیکل گراؤنڈز پر عوام کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ان انتخابات کو جو ہے وہ ملتوی کر دیا جائے گا یہ تھی اب تک بیڈٹس میں نخیال رکھے گا پاکستان زندہ بات